دل میں ایمان کی لے کے نکلی زیادہ تو نے بے خوف اللہ اکبر کہا دل میں ایمان کی لے کے نکلی زیادہ تو نے بے خوف اللہ اکبر کہا رخ پہ ڈالے ہوئے جو نقاب آگئی بے زمینوں کا بن کر جواب آگئی رخ پہ ڈالے ہوئے جو نقاب آگئی بے زمینوں کا بن کر جواب آگئی قوم مسلم کی ایک دختر باہیا تو نے بے خوف اللہ اکبر کہا دل میں ایمان کی لے کے نکلی زیادہ تو نے بے خوف اللہ اکبر کہا دخترے قوم تجھے کو ہزاروں سلام ساری دنیا کو دو نے دیا ایک پیام دخترے قوم تجھے کو ہزاروں سلام ساری دنیا کو دو نے دیا ایک پیام دشمنوں نے جو ہننگا مبر پا کیا دشمنوں نے جو ہننگا مبر پا کیا تو نے بے خوف اللہ اکبر کہا دل میں ایمان کی لے کے نکلی زیادہ تو نے بے خوف اللہ اکبر کہا حوصلہ تو نے تنہا دکھایا یہاں اپنے آجل کو پرچم بنایا یہاں اپنے آجل کو پرچم بنایا یہاں تو نے بے خوف اللہ اکبر کہا دل میں ایمان کی لے کے نکلی زیادہ تو نے بے خوف اللہ اکبر کہا اللہ اکبر کہا جو شیمان پہ آگے بڑھتی رہی دین حق کے لیے یوں ہی لڑتی رہی روک پایا نہ تیرا کوئی راستہ تو نے بے خوف اللہ اکبر کہا دل میں ایمان کی لے کے نکلی زیادہ تو نے بے خوف اللہ اکبر کہا رضی سلطان بن کر تو اُبھری یہاں ہاتھ میں ہے تیرے قوم کی اب کما رضی سلطان بن کر تو اُبھری یہاں ہاتھ میں ہے تیرے قوم کی اب کما سارے عالم میں گونجی تیری یہ صدا سارے عالم میں گونجی تیری یہ صدا تو نے بے خوف اللہ اکبر کہا تجھ کو اللہ رکھے سلامت یوں ہی تیرے قوم میں رہے یہ حرارت یوں ہی تجھ کو اللہ رکھے سلامت یوں ہی تیرے قوم میں رہے یہ حرارت یوں ہی پائے ظلم و ستم دگ مگانے لگا پائے ظلم و ستم دگ مگانے لگا تو نے بے خوف اللہ اکبر کہا دل میں ایمان کی لیکن اکلی زیاں تو نے بے خوف اللہ اکبر کہا مجھے 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 ونتوکل علیہ ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن زلقرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرہ صدق اللہ العلی العظیم میرے محترم دوزرگو دوستو عزیز ساتھیو اسلامی ماں اور بہنو اس وقت یہ ہماری مجلس خاص طور سے سرور دعالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سننے کے لئے ہے اور اس مجلس میں اللہ کے فضل سے یہ آج ہماری اکیسویں نشست ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی بلکل ہی بتیدا سے نبی کی ولادت کے پہلے کے حالات سے آپ حضرات کے سامنے سنائی جا رہی ہے اور اس وقت ہم اور ہاں سیرت مبارکہ کے جس حصے میں چل رہے ہیں وہ حصہ وہ ہے کہ جب کافروں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کے لئے اپنی تمام کوششیں کر ڈالیں جتنی بھی کوشش کافر کر سکتے تھے انہوں نے تمام کوششیں کر لیں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت نہ تو روکی نہ کم پڑی نہ لوگ آپ سے کٹے تو اب کافروں نے ایک نیا ہتکنڈہ استعمال کیا تھا کہ انہوں نے ایک جماعت کو مدینہ بھیجا اور مدینہ کے یہودیوں سے کہلوایا کہ آپ ہمیں کچھ ایسے سوال بنا کر دے دو جو ہم اپنے ان نبی سے پوچھیں گے اور یہ ان کا جواب دے نہیں پائیں گے تو پھر ہم ان کے بارے میں غلط باتیں لوگوں میں پھیلانی شروع کر دیں گے تو انہوں نے باقاعدہ دو آدمیوں کو مدینہ کے یہودیوں کے پاس میں بھیجا سوال لانے کے لئے اب یہ لوگ وہاں پر گئے اور مدینہ کے یہودیوں سے انہوں نے سوالات لیئے مدینہ کے یہودیوں نے سارے سوال بنا کے اور دے دیئے انہوں نے کتنے سوال دیئے تھے آپ ذرا سارے جانتے ہیں کل کتنے سوال ہیں تین سوال ہیں پہلا سوال تھا جس کا جواب نہیں آنا تھا وہ سوال تھا کس چیز کے بارے میں روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے اس کا میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اتنی بتایا اور اللہ نے بھی اتنی بتایا کہ روح اللہ کا ایک فیصلہ ہے اور اللہ کی طرف سے ایک آتا کردہ چیز ہے ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے ہمیں تھوڑا بہت ہی پتہ ہے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے یہ جواب دیا گیا ہے دوسرا جو سوال تھا اور جو دوسری بات وہاں پر پوچھی گئی ہے وہ تھا کہ غار والوں کا قصہ بتائیے کہ غار والوں کا قصہ کیا ہے وہ آپ حضرات نے پچھلے ہفتے سن لیا کہ غار والوں کا قصہ کیا تھا اور کیا مسئلہ تھا اور کیا معاملہ وہاں پر پیش آیا تھا گزشتہ ہفتے پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے آج ہمارا تیسرا سوال رہ رہا ہے کہ انہوں نے تیسری بات یہ معلوم کی تھی اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یہ بتائیے کون وہ شخص ہے جس نے مشرق سے مغرب کا سفر کیا یعنی مشرق سے چلا ہے اور مغرب تک گیا ہے یعنی ایسٹ سے لے کر ویسٹ نورت سے ساؤت تک سارا کور کر لیا لاسٹ میں جہاں ایسٹ میں آبادی رہتی ہے جس کے بعد کوئی انسان نہیں وہاں گیا اور ویسٹ کے اندر یعنی مغرب کے اندر جہاں آخری انسان رہتا ہے وہاں گئے جس کے بعد کوئی آبادی نہیں ہے اس شخص کے بارے میں آپ سوال کریں یہ تیسرا سوال ہے جو انہوں نے حضور کے بارے میں دیا تھا کافروں کو اور کافروں نے حضور سے پوچھایا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے پھر اس کا بھی جواب دیا ہے آسمان سے وحی آئی ہے اور سورہ کحف آسمان سے اتری دی اس میں یہ جواب آتے ہیں آج جو یہ سوال اور اس کا جواب ہے یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور سنیں گے اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور نے ان کافروں سے کہا تھا کہ میں اس کا جواب کب دوں گا کل دوں گا لیکن آیا تھا کل جواب نہیں آیا کئی دن گزر گئے اور یہ جواب نہیں آیا ہے پھر جب آسمان سے جواب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے آپ کو ہدایت دی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَةً اے نبی آپ کبھی زندگی میں زبان سے یہ مت کہنا کہ میں یہ کام کل کو کروں گا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ یہ ساتھ میں لگا لیا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا تو پہلے ہم اور آپ اس مسئلے کو کلیر کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ وہ قصہ شروع کریں گے جو مشرف سے مغرب کا بیش آیا ہے کیونکہ اگر وہ ہم نے شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے پھر یہ آپ کا انشاءاللہ میں چلا جائے اگلے ہفتے گے تو اس لئے پہلے میں اسی کو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں تاکہ یہ بات انشاءاللہ کی جو بزاعت ہے یہ ہمارے سامنے پہلے مکمل ہو جائے پھر انشاءاللہ جتنا قصہ ہوگا وہ آپ کے سامنے ان کا پیش کیا جائے گا اس کے تعلق سے ایک بات سب سے پہلی ذہین کے اندر بٹھا لیں کہ یہ جو لفظ ہے انشاءاللہ اس میں تین لفظ ہیں تین کلمیں ہیں پہلا ہے ان دوسرا ہے شاء اور تیسرا ہے اللہ تین لفظوں سے مل کر کے یہ بنائے ان کے معنی ہوتے ہیں اگر ان کے معنی کیا بتائے اگر شاء چاہا شاء کے معنی چاہا اور آگے تو اللہ موجود ہے وہ ہمیں پتہ ہی ہے اس کا اللہ کے معنی اللہ اب پوری کا گرم ترجمہ کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا پورا مطلب یہ نکل کر کے آئے گا یہاں ایک باقی اور وضاحت کر دوں جو حضرات اردو سے واقفیت رکھتے ہیں خاص طور سے ان کے لیے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ اس کا ایک طریقہ ہے لکھنے کا ان شاہ کو ایک ساتھ لکھتے اور اللہ کو الگ لکھتے ان شاہ کو ایک ساتھ لکھتے اور اللہ کو الگ لکھتے ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ اس کے لکھنے کا ہے کہ ان کو الگ لکھا جائے پھر شاعہ کو الگ لکھا جائے پھر اللہ کو الگ لکھا جائے تینوں کو الگ الگ کر گئے جو پہلا طریقہ بتایا اس میں ان شاعہ یہ دو ہم مل کر کے لکھے جاتے ہیں اور اللہ الگ لکھا جاتا ہے اور دوسرے طریقے میں تین ہیں تینوں کو الگ الگ لکھا جاتا ہے یہ بات یاد رکھنا کہ زیادہ بہتر تو لکھنے میں یہ ہے کہ تینوں کو الگ الگ لکھا جائے تینوں کو الگ الگ لکھا جائے یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی شخص دو کو ملا کر ایک ساتھ لکھ رہا ہے اور اللہ کو الگ لکھ رہا ہے تو اس کو بھی ہمیں غلط نہیں کہنا چاہیے یا ہمیں اس پہ زبردستے کسی کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے آج کل یہ محول بن رہا ہے کہ اگر کوئی انشاءاللہ میں انشاء کو جوڑ کے لکھ دے تو دس فتوے لگاتے ہیں اس بھی کہ یہ غلط لکھ دیا ہے یہ غلط لکھ دیا حالکہ یہ الگ بات ہے کہ بہتر ہے کہ تینوں کو آپ الگ الگ لکھیں لیکن اگر کوئی دو کو ملا کر ایک ساتھ لکھ دے تب بھی کوئی غلط نہیں ہے اصل ہے کہ ہم مراد کیا لے رہے ہیں اگر ہمارے ذہن میں وہی معنی ہے اگر اللہ نے چاہا تو پھر چاہے ہم اسے ملا کے لکھیں یا الگ الگ لکھیں فرق نہیں پڑتا البتہ بہتر ہے کہ الگ الگ لکھا جائے یہ میں نے اس لیے واضح کر دیا کہ عام میں سے جو حضرات کردو کا ذوق رکھتے ہیں یا جو علم کے راہ میں ہیں ان کے سامنے یہ بات آتی رہتی ہے اس لیے بتایا کہ آج کل یہ مسئلہ بہت رکھتا ہے کہ ان شاعہ کے اندر ان دونوں کو ملا کے لکھا جائے یا الگ الگ لکھا جائے تو دونوں طرح سے صحیح البتہ زیادہ بہتر دونوں کو ملا کے یا الگ 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 بہتر وہ ہے کہ الگ الگ لکھا جائے ایک بات دوسری چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اس آیت سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو کام کرنے سے پہلے ہمیں جب بھی اس کام کا ذکر کریں تو کیا بولا کریں انشاءاللہ اس کا معمول بنا لیں ہمارے معاشرے میں نا یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے لوگ اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں اچھا ہم نے کیا کر رہا ہے کٹیگری بنا رہی ہیں اگر ہمیں لگے گا کہ یہ کام ذرا ٹینجر سا ہے بھاری سا کام ہے وہاں انشاءاللہ ماشاءاللہ سب لگا دیں گے اور جہاں لگے گا نہیں ہے تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے تو میں اگرم ہینٹو ہینٹ کر دوں گا وہاں پہ کہتے ہیں ہاں کیا ضرورت ہے انشاءاللہ لگانے کے جیسے آپ ابھی مسجد میں بیٹھیں مثال سن لیں ابھی آپ کا گھر یہی سامنے یہ دس قدم پہ گھر سے کال آتی ہے کہ بھائی جلدی آؤ گا آپ نے کہا ابھی دو منٹ میں آ رہا ہوں وہاں پر جب آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ دو منٹ میں آ رہا ہوں آپ اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی لگا لیا دیں کہ ابھی دو منٹ میں آ رہا ہوں انشاءاللہ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے میں تو یہاں ہوں یہاں گھر یہاں کیا ضرورت ہے انشاءاللہ لگانے کی یہاں تو پہنچی جاؤں گا اور اللہ نہ کرے ذہنہ اترتے ہوئے فیصل گئے بجائے گھر کے اگر اسپتال چلے گئے تو کیا گارنڈی ہے کسی بھی وقت کچھ بھی حضرت ہے اس لئے ہمیشہ ہر کام میں یہ چیز ہمیں لگ رہی ہے کہ یہ چیز چھوٹی ہے کیونکہ اللہ کا فضل بڑا ہے ہمارے ساتھ میں ورنہ اگر پکڑ کرنے پہ آ جائے اللہ تو چار بائی سے بندہ پہر نیچے نہیں اتار سکتا ہر بات میں انشاءاللہ لگایا کریں ہر بات میں انشاءاللہ لگایا کریں کوئی آپ سے بوچھے بھائی ہمارے گھر کب آگے آ جاؤں گا کل پرسو کو نہیں ساتھ میں انشاءاللہ کل پرسو کو آ جاؤں گا یہ لگا کے بولا کریں ہم پہلے تو لگاتے نہیں پھر کہیں کام اڈک جائے پھر کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ نہیں لگا رہا تھا پھر تو چھوٹے ہیں اب کیا کریں چنانچہ ہمارے بزرگوں نے اس پر ان لطیفہ لکھا ہے ایک آدمی گدہ لینے کے لیے جا رہا تھا پیسے رکھ لی ہیں اپنے ماز میں سارے اور جیم میں ساری رقم رکھی جتنے کبھی آ رہا ہوگا اس کا گدہ اور رکھ کر کے جا رہا ہے باز آ رہا ہے راستے میں کوئی شخص ملا پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا گدہ لینے جا رہا ہوں گدہ لے کر آوں گا اس نے کہا بھائی ایسے نہ کہو انشاءاللہ لگا لو انشاءاللہ لگا لو کہ انشاءاللہ لے کر آوں گا اپنے ساتھ جا لوں گا زبان سے کہہ لو اس نے کہا کیا ضرورت ہے زبان سے کہنے کی یہ دیکھ جیم میں میرے پیسے رکھے سارا کیش یہ رہا اور سامنے بازار ہیں گدہ سارے موجود ہیں وہاں پر جیسے مجھے چاہیے لینا مجھے ہنڈر پرسنٹ ہے کیا ضرورت ہے انشاءاللہ لگانے کی کوئی شک تھوڑے ہی ہے مجھے اس میں اب پہنچا وہاں پر پسند کر لیا جو گدہ گوڑا اسے لینا تھا لینے کے بعد پیمنٹ کے لیے جیم میں ہاتھ ڈالا جیب صاف کاٹ لی کسی نے جیب اب واپس آئے گا اب آ رہا ہے بچارہ اب تو کچھ اس کے پاس آپشن نہیں ہے اچھا یہ پہلے وقت کی بات ہے جب نہ گوگل پہ ہے نہ فون پہ ہے کہ آن لائن آج میں ٹرانس پر کر آتے کچھ بھی نہیں اب واپس آ رہا ہے وہ پھر ملا جی آپ تو گوڑا لینے جا رہے ہیں دینا ہے کہاں وہ آپ کا گدہ کہاں ہیں کیا بولتا ہے میں انشاءاللہ گدہ لینے جا رہا تھا اور انشاءاللہ میں وہاں پہنچ گیا اور انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی اور انشاءاللہ میں واپس آ رہا ہوں اب ہر بات میں انشاءاللہ لگا رہا ہے اب ہر بات میں انشاءاللہ اللہ کا بندہ اگر یہی بات اتنی جگہ نہ لگا کر کے پہلے ایک جگہ لگا لیتا تو کتنا آسان ہو جاتا کام اس کا پہلے لگایا نہیں اور اب ہر جگہ لگا رہا ہے کہ انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی اب انشاءاللہ میں دوبارہ جاؤں گا اب انشاءاللہ دوبارہ اکٹے کروں گا تو بندہ نہ باز مرتبہ اس طرح سے پریشان ہوتا ہے اس لیے ہمیں کسی بھی موقع پر نہ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں رکھنا چاہیے ہر بات میں یہ سوچیں ہم کمزور ہیں مجبور ہیں اس لیے ہر جگہ پہ یہ لفظ لگا کے بولا گئے اچھا اگر آپ نے مثال کے طور پر ابھی یہاں سے آپ اٹھیں آپ کے کسی ساتھے نے کہا بھئی بہت دن ہو گئے دعوت نہیں کھلا رہا آپ نے کہا کہ بھئی کل کو کھلا ہوئی اب یہاں تو آپ نے کہا نہیں پھر گھر جا کر کے آپ نے سوچا کہ میں نے وہاں یہ جملہ کہہ دیا اور اب میں نے انشاءاللہ لگایا نہیں دل بھی کر رہا ہے کہ کہیں ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ نہ آ جائے تو اب کیا کرنا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَا کہ اگر آپ بھول جائیں اور یہ نہ کہہ سکیں وقت پر انشاءاللہ تو جب یاد آئے تک کہہ لیا کریں آپ کو گھر جا کر کی یاد آیا کہ میں نے یہ کام کرنے کو کہہ دیا تھا اور انشاءاللہ میرا رہ گیا تھا تو جیسے ہی یاد آیا فوراں کہہ لیں اپنی زبان سے آئیستہ سے کہ ہاں انشاءاللہ مجھے یہ کام کل کو کرنا ہے تو بعد میں بھی کہہ لیں گے اللہ نے چاہا اس کا بے کچھ نہ کچھ فائدہ بندے کو حاصل ہوگا اس لئے اس چیز کا دیان رکھنا چاہیے اور اس کو اپنے استعمال میں کرتے رہنا چاہیے عادت سے بنا لیں جب عادت بن جائے گی تو ہر کام میں نکلے گا ہر کام میں نکل گا اس کے بعد اگلی چیز یہاں پر انشاءاللہ کے تعلق سے سمجھ لیں بڑی اہم یہ جو لفظ ہے نا انشاءاللہ کا اس کا مطلب تو آپ کو بتا دیا کہ اگر اللہ چاہے اگر کسی بندے نے مثلاً طلاق کا معاملہ کیا یا قسم کا معاملہ کیا مثلاً بیوی سے کہتا ہے تجھ کو طلاق ہے تو طلاق پڑھ جاتی ہے نہیں پڑھ جاتی بولو بھائی کیسا حلقہ سا بولنے جیسے کہ بچانے کے چکر میں ہوں بھائی جب پڑھ جاتی ہے تو بتائیں نہ کہ پڑھ جاتی ہے اگر آدمی نے کہا کہ تجھے طلاق ہے تو پڑھے گی یا نہیں پڑھے جائی گی لیکن اگر آدمی یہ ذرا سا مسئلہ لگا لے کیا یہ جملہ کہے تجھے طلاق ہے انشاءاللہ تجھے طلاق ہے انشاءاللہ شریعت کہتی ہے طلاق نہیں پڑھنی پڑھے گی نہیں طلاق اگر طلاق دینے کے ساتھ طلاق کے لفظ کے ساتھ انشاءاللہ کا استعمال کر لیا جائے طلاق نہیں پڑھتی ہے اور یہ بہت بڑا نسخہ ہے مردوں کے لئے اللہ کا فضل ہے کئی جگہ پر ہم نے لوگوں کو بتایا بہت کام کرتا ہے یہ کئی لوگ آتے ہیں میرے بعد میں مفتی صاحب لڑتی بہت ہے بیوی جب گھر میں جاؤ جھگڑے کھڑے رہتے ہیں یہ ہے وہ ہے دنیا بھر کی باتیں میں نے کہا ایک مرتبہ نہ ذرا اسے تھوڑا سا ڈرہا دے ایک مرتبہ ڈرہا دو اسے تھوڑا سا اس کو جا کر کہ بول دے نا جب تُو نئی صدر رہی تو جا تجھے طلاق ہے انشاءاللہ باندھ بوری بستر نکل بھائی یہاں سے روانہ کر دو تھوڑے دن وہ کچھ گھر رہی گی موڑ سا ہی ہو گئی اس کا بھی ذرا پریشر بڑھے گا کہ طلاق پڑ گئی ہے اب کیا ہوگا ظاہر سے باتیں ایک ہفتے کے بعد ناقل آ جاتی ہے جب الگ ہوتے ہیں جتنے یہ طلاق والے دیتے وقتوں بہت جذبے سے طلاق دیں گے اور ایک ہفتے کے بعد روتے ہوئے دارو لفتہ میں ملیں گے اجی بچا لو کوئی شکل نکال دو کہ مسئلہ بچ جائے اتنی اقل بندہ اس وقت میں لگا لے جس وقت دے رہا ہے تو کیا ہوتا کیا پریشانی ہو جاتی بندہ پہلے سوچنے کو تیار نہیں ہے بعد میں پریشان ہوتا ہے ایک شخص آیا ہمارے پاس مدرسے کے اندر اس کو بی جا کے جاؤ پوچھ لو مسئلہ ان کو آکے بیٹھا کہنے لو مفتی صاحب طلاق دے دی خدا کے واسطے بچا لو کسی طرح میں نے کہا بھائی جو ہے مسئلہ پہلے وہ بتاؤ پھر بچنا نہیں بچنا وہ تو بعد میں بتایا جائے گا میں نے کہا کتنی دیئے ہیں کیا دیئے ہیں کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا ایک ہزار طلاق ایک ہزار طلاق میں اس کا مو دیکھ رہا میں نے کہا بھائی تو کس جذبے میں تھا کہنے لگا غصہ بہت آ رہا تھا ایک میں دو میں تین میں دل نہیں بھرا میں نے کہا ایک ہزار دو ہزار تب دل کو سکون ملا ہو اور اب کیا ہو رہا ہے اب یہاں باگہ پھر رہا ہے حضرت عمر ابن الغتر چمڑے کا پوڑا رکھتے تھے اس سے علاج ہوتا تھا بھئی ایسو کا اب آگر کے کہہ رہے ہیں مفتی کہاں سے بچا لے گا کوئی مفتی شریعت بنا رہے گا وہ تو وہی بتائے گا جو مسئلہ لکا ہوا ہے کتاب کہنا وہ کون ہوتا ہے بچانے والا یہ حال ہمارے معاشرے کے ہو رہے ہیں میں یہ کہنا جا رہا ہوں اگر آپ کو کبھی تھوڑا سا درانے ورانے کے لئے استعمال کرنا ہو ویسے اس محلے میں تو یہ نسخہ نہیں چلے گا کیونکہ خواتین بھی سن رہی ہیں مسئلہ یا ما شاء اللہ خواتین بھی سن رہی ہیں آپ نے اگر یہ استعمال کیا وہ کہیں گے اچھا تو ہی نہیں نہیں سنا میں بھی سن رہی تھی مسئلہ نہیں چاہتے لیکن پتہ ہونا چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ اگر کوئی اس طرح سے یہ لفظ استعمال کرے یہ لفظ بول دے اور ساتھ میں انشاءاللہ بول دے تو طلاق نہیں پڑھتی تو میں نے ان سے کہا وہ چلے گئے ہو جا کر کہ یہ ان اس سے کامل کیا اس کے بعد اس نے وہاں سے جی دیکھ لو ماں فی تلافی اس نے کہا دیکھ آخری موقع دے رہا ہوں اب تو آجا اس کے بعد دوبارہ رہی پھر وہ آئی بتانے لگے کہ ماشاءاللہ اب بالکل صحیح چل رہی ہے اب کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اب صحیح ہو گیا سارا لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا یہ سب کے ذہن میں رہیں کہ اگر آپ نے اس کے کہنے کے اندر اس کو ساتھ ساتھ میں بول دیا تب تو صحیح ہے لیکن اگر پہلے وہ جملہ کا تھوڑی دیر رکھ کر پھر انشاءاللہ کہا تو اب نہیں چلے گا اب طلاق پڑھ جائے گی یہ اس لئے بتا دیا کبھی ہم ایکسپیرمنٹ کرنے کے اندر غلط کر بیٹھے معاملہ یہ جب ہیں جب پورا جملہ ایک ساتھ بولا جائے مثلا کسی نے بولا تجھے طلاق ہے انشاءاللہ اب تو صحیح ہے اب نہیں پڑھے گی لیکن اگر تجھے طلاق ہے یہ کہہ کر رکھ گیا پھر ہلکے سے کہتا ہے انشاءاللہ چھکے سے تھوڑا تو رکھ گئے اب نہیں اب تو پڑھ گئی طلاق ہے یہ چیز ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ اسی کلام کے ساتھ ساتھ اگر ہیں تب یہ اثر کرے گا اگر اس کلام کے ساتھ میں نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ سے بھی طلاق پڑھے گی پھر نہیں روکھیں یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے اسی طرح ایک بات اور سمجھ لیں قسم کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے قسم کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے یعنی اگر کوئی آپ کو قسم کھلا رہا ہے زبردستی اور آپ نے قسم کھا لی اور قسم کھانے کے بعد آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا تو قسم ہوتی نہیں ہے قسم بھی نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی نے آپ سے کہا آپ کے ساتھی نے کہ یار کل کو دعوت کر دیں آپ نے کہا ٹھیک ہے آ جانا شامی میں اس نے کہا تو ہے بہت نالا ہے تیری بات کا کچھ بھروس ہے نہیں کبھی میں گھر بھی منع کر رہا ہوں تو بھی نہ کھلا ہے قسم کھا قسم کھا کہ کل کو میری دعوت ہے قسم کھلا رہا ہے اب یہ کیا کہتا ہے کل کو تیری دعوت ہے میں قسم کھاتا ہوں انشاءاللہ بس یہ تو زوجے کا اس نے انشاءاللہ انشاءاللہ لگا کے اور پکا کر دیا یہ نہیں پتا وہ قسم ہوئی نہیں کوئی قسم نہیں ہے اگلے دن آپ اپنے گھر رہیں دعوت کا نام نہ لیں کوئی گناہ نہیں ہوگا نہ قسم توڑنے کا کفارہ ہوگا اگر انشاءاللہ کا لغن بول دیا جائے اس کے ساتھ یہاں بھی وہی حکم ساتھ ساتھ کا اگر وہ اس کے ساتھ میں لفظ ہوگا تب ہوگا اور اگر ہم نے تھوڑا سا فاصلہ کر دیا تو پھر یہاں بھی قسم ہو جائے گی یہ چیزیں پتہ ہونی چاہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بعض مرتبہ کب کہاں پر کیسی ضرورت پڑ جائے ہم اور ہم مسئلوں سے واقف ہونے چاہیے تاکہ ہم عمل کر سکیں مسئلوں کا بندے کو پتہ ہوگا مسئلہ علم میں ہوگا تو فائدہ ہوگا اسی لئے میں نے جب یہ لفظ آیا اللہ این شاء اللہ یہ ارادہ کیا کہ یہ بات ہمارے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ کبھی ضرورت میں مجبوری میں اگر کوئی کیفیت ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر عمل کر سکیں تو یہ لفظ ہے اس کے احکام ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ لفظ عطا فرمایا ہے کہ اس طرح سے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو پھر نہ تو قسم ہوتی نہ طلاق ہوتی نہ کوئی معاملہ ہوتا اس لئے ہمیں اور آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے یہ ہیں لفظیں انشاءاللہ کی دو چار وضاحت جو مجھے عرض کرنی تھی اس کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس پر عمل آسان بھی ہوگا اور پھر مسئلہ پتہ ہوگا تو مجبوری میں انسان کے کام میں بھی آئے گا اب چلتے ہیں آگے اب آجائیے آپ اپنے اصل مسئلے کے اوپر آج جو ہمارا عنوان تھا وہ یہ تھا کہ کون وہ شخص ہے جنہوں نے کہا سے مشرق سے مغرب تک سفر کیا وہ کون از تھی ہے ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے باقائدہ ایک آیت مبارکہ میں اس کا پورا مضمون بیان کیا سوہلوے پارے کا دوسرا روگو سوہلوے پارے کا دوسرا روگو وہاں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ اللہ فرماتے اے نبی یہ لوگ آپ سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں بتائیے تو وہ کون ہیں حضرتِ ذُلْقَرْنَيْنِ کیا نام ہے ان کا ذُلْقَرْنَيْنِ یہ ہیں حضرتِ ذُلْقَرْنَيْنِ اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں قُلْ سَأَتُلُّ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرَا اللہ نے کہا سبر رکھو تسلی رکھو میں سب کا تمہیں قصہ سنا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ کیا تھا کیسے تھے کہاں تھے کیسے سفر ہوا کس سے ملاقات ہوئی کیا معاملات پیش آئے اللہ نے کہا اللہ سنو سارے وہاں اللہ نے اس کا پورا جواب دے دیا تو کافیروں نے تین سوالات حضور سے کیے رو کے بارے میں غار کے بارے میں اور یہ تیسرا سفر کے بارے میں آج یہ سفر والا ہے اللہ نے سونوے پارے کے دوسرے رکھو میں اس کا جواب دیا اور یہاں پر حضرتِ ذُلقر نین کا قصہ تفصیل سے آئے گا یہ ہیں حضرتِ ذُلقر نین نام ان کا کچھ اور ہے ابھی نام کی بات میں آگے کروں گا پہلے یہاں یہ بتا دوں کیونکہ ذُلقر نین ان کو کیوں بولا جاتا ہے نام ان کا کچھ اور ہے یہ لقب ہے ذُلقر نین جیسے آپ نے ایک نام لفظ سنا ہوگا اللہ کے نبی کے صحابہ میں تیسرے نمبر کے خلیفہ حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا لقب ہے ذُن نورین ذُن نورین ان کا لقب ہے ذُن نورین کیا لقب ہے؟ جیسے وہاں ذُن نورین ایسے یہاں ذُن قرن ہے ان کا بھی نام کچھ اور ہے یہ لقب ہے ایسے یہاں پر بھی یہ ان کا لقب ہے نام کچھ اور ہے ان کا ذُن قرن کا وہاں ان کو ذُن نورین کیوں بولا جاتا ہے؟ وہاں ان کو ذُن نورین بولنے کی بنیادی وجہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی تھی آج تک دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں گزرا آدم سے لے کر آج تک کہ جس انسان کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہو دنیا میں صرف ایک اکیل انسان ہے حضرت عثمان ان کے نکاح میں پیغمبر کی دو بیٹیاں آئی تھی پہلے ایک بیٹی کا نکاح ہوا ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد حضور نے اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح فرما دیا اور ان کا بھی اتفاق سے انتقال ہو گیا تھا حضرت عثمان موجود تھے پھر حضور نے کہا عثمان اب میرے پاس اور کوئی بیٹی نہیں ہے اگر ہوتی تو مزید نکاح کر دیتا پھر آپ کے پاس بچی نہیں تھے تو جیسے وہاں زنور ہیں دو نور والا تو دو نور سے نبی کی دو بیٹیاں مراد ہیں یہاں زلقرنین یہ ان کو کیوں بولا جاتا ہے اس کی وجہ سمجھ لیں ان کے بارے میں علامہ نے کئی ساری وجہ لکھی ہیں کہ زلقرنین ان کو کیوں بولتے ہیں پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ انہوں نے اپنے بال کے دو حصے بنائے ہوئے تھے ایک حصہ الگ ڈالتے تھے دوسرا حصہ زلفوں کا الگ ڈالتے تھے اس لیے زلقرنین دو حصوں والا بالوں کے دو حصوں والا اس لیے بولا جاتا ہے ان کا پرانداز سائے اب یہ نہ کرنا کہ ہم اور آپ یہ عمل شروع کرنے ہیں کہ حضرت زلقرنین بھی تو ڈالتے تھے ہم بھی اس طرح بالوں کے دو حصے کر کے ڈالیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت سے ہمارا تعلق ہے یہ بہت ہزاروں سال پہلے کے ہیں ہزاروں سال پہلے کے ہیں ان کے یہاں معاملات مسائل الگ تھے ان کی شریعتوں میں ہمارے یہاں لگیں اس لیے ہم یہ دلیل نہ بنا لیں کہ ہم بھی ایسے کر لیں گے تو حضرت زلقرنین پہلی وجہ بتائی کہ یہ بالوں کے کتنے حصے بناتے تھے دو حصے اس وجہ سے زلقرنین بولا گیا دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ انہوں نے مشرق سے لے کر کے مغرب تک یعنی مشرق میں جو آخری آبادی تھی وہاں اور جو مغرب میں آخری آبادی تھی وہاں تمام جگہ تک سفر کیا تمام زمین کو قابو میں کیا اس لیے ان کو زلقرنین بولا جاتا ہے یعنی دونوں حصوں والا ادھر کے بھی حصے تک پہنچے ادھر کے حصے تک بھی پہنچے اس لیے زلقرنین ان کو بولا گیا تو ہو سکتا یہ بھی وجہ رہی ہو بہت ساری وجوہات بن جاتی ہیں کسی بھی لقب کی اسی طرح بانز نے ایک اور وجہ اس کی لکھی ہے انہوں نے کہا کہ ان کا جو سر تھا اس میں دونوں طرف ہلکے سے غدود کی طرح سے نشانات ابرے ہوئے تھے جیسے وہ گھٹلی ٹائم میں ہوتی ہے کچھ ابرہ واسہ حصہ تو ان کے سر کے دونوں حصوں کے اوپر وہ نشانات سے تھے اس لیے ان کو زلقرنین بولا جاتا تھا یعنی دو حصوں والا تو دو نشان کی وجہ سے زلقرنین لقب پڑ گیا تو ہو سکتا یہ وجہ رہی ہو قرآن پاک نے ان کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا اصل نام قرآن نے ذکر نہیں کیا صرف زلقرنین کا لفظ اللہ نے ذکر کیا کیونکہ یہودیوں نے کافروں کو یہی لفظ بتایا تھا اور کافروں نے حضور سے یہی لفظ کہہ کے پوچھا تھا کہ زلقرنین کے بارے میں بتائیے جنہوں نے مشرق مغرب کا سفر کی تو اللہ نے وہی لفظ استعمال کر لیا قرآن کے اندر کہ یہ آپ سے جس زلقرنین کا سوال کر رہے ہیں سنیے اب اس کے حالاتہ تو اصل نام سے اللہ نے بحث نہیں کی کیونکہ جس لفظ سے سوال ہوا تھا اللہ نے اسی لفظ کو بنیاد بنا کے جواب دے دیا کہ تم جس زلقرنین کا سوال کر رہے ہو ان کے حالات یہ ہے اور ان کی خاص خاص باتیں اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیں ساری تو یہ ہے حضرت زلقرنین ان کو قرآن پاک نے ان کا بازابتہ نام نہیں لیا لیکن جو لفظ استعمال کیا وہ میں نے بتا دیا کیا لفظ ہے قرآن میں اور یہ لفظ کیوں استعمال کیا قرآن نے قرآن نام بھی لے سکتا تھا ان کا کہ ہم آپ کے سامنے اس شخص کا واقعہ بتا رہے ہیں لیکن چونکہ سوال کرنے والوں نے یہی لفظ کہا تھا اس لئے اللہ نے بھی اسی لفظ کو استعمال کر لیا سمجھ گئے آپ ذرا اس کے بعد اگلی چیز سمجھیں یہاں پر جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ جو زلقرنین تھے یہ کون تھے اور کیا تھے ان کی خصوصیت کیا ہے ان کا بنیادی تعروف کیا ہے اب ذرا ان کے بارے میں سمجھ لیے حضرت زلقرنین یہ اپنے زمانے کے ایک بادشاہ گزرے ہیں حضرت زلقرنین اپنے زمانے کے ایک بادشاہ گزرے ہیں کچھ علامہ نے ان کو نبی کہا ہے لیکن اکثر علامہ کی رائے ہیں کہ نبی نہیں تھے لیکن اپنے زمانے کے بادشاہ اور بہت ہی نیک انسان تھے بہت نیک انسان تو دونوں باتیں ان کے بارے میں ذہن میں رکھنا کہ کچھ لوگوں نے ان کو کیا کہا ہے نبی اور کچھ لوگوں نے ان کو نبی تو نہیں البتہ یہ کہا ہے کہ بادشاہ وقت تھے اور ساتھ ساتھ میں کیا تھے نیک انسان تھے بہت نیک انسان کتنا بیارہ نام ہے یہ نہیں ملے گا اگر یہ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں کسی کا نام منتخب کریں ذلقرنے کتنا اچھا لگے گا ایسے ایسے ناموں کا انتخاب میں اس لئے آپ کی توجہ دلاتا رہتا ہوں تاکہ کسی کو اگر رکھنا ہو تو اس کا شوق بن جائے یہ نام رکھنے کے قابل ہے کیونکہ بعض علماء کے نزدیک تو یہ نبی ہیں اور اگر نبی بھی نہیں ہے تو بہت ہی اعلیٰ درجے کے نیک انسانیں اتنے نیک کہ قرآن نے ان کا پورا واقعہ قرآن میں نام لے کر کے نقل کیا ذلقرنے ذلقرنے تو اس لئے اگر اس کو نام رکھنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے رکھا جا سکتا ہے یہ چیز بھی ذہن میں رکھئے گا رکھیں گے نا انشاءاللہ تو ذلقرنے بادشاہ تھے اپنے زمانے کے اور اعلیٰ درجے کے نیک تھے کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر ایک الگ بات لکھی ہے کچھ ہمارے بڑے علماء کے یہاں بھی یہ چیز آئی ہے لیکن وہ تحقیق کے خلاف ہے اس کو لرہ سمجھنا کچھ نے کتابوں میں یہ بات لکھی دی کہ یہ جو ذلقرنے ہیں ان کا اصل نام تھا سکندر کیا نام سکندر تو کچھ لوگوں نے کتابوں میں ان کا نام سکندر رکھ دیا وہی جو مشہور ہے سکندر سکندر فاتح کے نام سے سکندر آزم جو مشہور فاتح عالم گزر ہے وہ آلہ سکندر تو کسی نے اس کے نام پہ ان کو رکھ دیا کہ یہ ذلقرنین وہی سکندر ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ وہ جو سکندر تھا وہ ذلقرنے نہیں ہو سکتے جنہوں نے کہا ہے وہ غلط ہے رہے ان کے اور وجہ کیا ہے اس کی وجہ غلط ہونے کی یہ ہے کہ وہ جو سکندر بادشاہ گزرائے وہ کافر تھا مشرق تھا بڑا ظالم تھا وہ کافر ہے مشرق ہے اور ظالم بادشاہ ہے وہ ذلقرنے نہیں ہو سکتا کیونکہ ذلقرنین نیت تھے صالح تھے اللہ والے شخص تھے اور سکندر جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا اور مشرق تھا بت پرست تھا اس کا حضرت ذلقرنین سے کوئی تعلق نہیں لیکن یہ اس لئے واضح کر دیا میں نے کہیں کہیں یہ بات کتابوں میں ہے اور وہی سے ہمارے یہاں لوگوں میں بھی آ جاتی ہے جو ذرا کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں لیکن یہ ہمیں پتہ رہنا چاہیے کہ ہر چیز کتاب کی بھی نہیں دیکھی جاتی سب دیکھنا پڑتا ہے کہ کتابوں میں تمام میں کیا ہے کس کتاب میں کیا صحیح ہے یا کہاں کیا غلطی ہو گئی یہ سب دیکھنا ہوتے ہیں ہاں اگر قرآن میں آ جاتا کہیں یہ حدیث میں آ جائے تب تو گجھ نہیں دیکھنا جو قرآن میں اور حدیث میں آ گئے وہ سب سو فیصد صحیح ہے لیکن اللہ نے ان کا نام سکندر نہیں ذکر کیا نبی نے نہیں ذکر کیا یہ اندازے لگائیں علامہ نے تو کچھ نے جو یہ سکندر اور ذلقرنین کو ایک مان لیا یہ رائے صحیح یا غلط غلط اور وجہ میں نے بتا دی کہ ذلقرنین کیا ہیں نیک اور مسلمان شخصیں پکے دیندار آدمی ہیں اور جو یہ سکندر بادشاہ ہیں یہ نہ تو مسلم ہیں یہ ظالم ہیں فاسقے اور گد پرست اس لئے اس کا تعلق اس سے نہیں ہو ذکتا یہ سکندر وہی ہے جس نے دارہ نامی پہلوان کو قتل کیا تھا اسی نے قتل کیا تھا دارہ نام سنا ہوگا آپ لوگ ہمارے یہاں اشار بھی چلتے ہیں اشار میں بھی آپ نے سنا ہوگا اجل نہیں چھوڑا نہ کسرا نہ دارہ اسی سے سکندر سفاتح بھی ہارا یہ سنے ہیں نا جملے کہ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا نہ تو کسرا کو نہ دارہ کو اور اسی سے سکندر بھی ہارا یعنی وہ ایسا شخص تھا جو کسی سے نہیں آ رہا تھا لیکن موت کے آگے وہ بھی ہارا ہے تو وہی والا سکندر ہے جس کا ان اشار کے اندر ذکر اسی طرح ایک اور چلتے ہیں ہمارے اشار کے اندر ایک لفظ اور سنا ہوگا آپ نے جیتنے دنیا سکندر تھا چلا جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا سنے نا شاہر جیتنے دنیا سکندر تھا چلا جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا یہ تمام اشار میں اسی سکندر کا ذکر ہے جو ظالم تھا فاسد تھا بدپرست تھا اور ساری دنیا کوئی اپنے ماتعد کرنا چاہتا تھا اللہ نے اسے طاقت بے انتہا دیتی اور حکومت بہت لمبی چوڑی عطا کی اسی نے دارہ پہلوان کو بھی قتل کیا تھا کچھ لوگوں نے ذلقرنین اسی کو کہہ دیا وہ میں نے بتایا کہ یہ ذلقرنین نہیں ہے ذلقرنین اس سے الگ ہیں جو بھی ہیں یہ نہیں ہو سکتے اس کے بعد اگلی بات سمجھیں کہ یہ جو ذلقرنین ہیں یہ ہوئے کب ہیں زمانہ کیا تھا ان کا یعنی کس وقت میں دنیا میں رہے ان کا جو زمانہ ہے علامہ نے دو نبیوں کے بارے میں نقل کیا ہے کہ یا تو حضرت ابراہیم والا زمانہ تھا ان کا حضرت ذلقرنین کا اور یا حضرت ابراہیم اگر نہیں تھا تو پھر ایک دوسرے نبی گزرے ہیں حضرت دانیال نام سنا ہے دانیال یا تو یہ ذلقرنین حضرت ابراہیم کے زمانے کے ہیں یہ بھی یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ جس ذلقرنین کا قرآن نے ذکر کیا ہے ان کے بارے میں بتا رہا اگر ان کا لقب کیوں پڑا وہ بتا دیا کس کے بارے میں کہا گیا وہ بتا دیا ان کا زمانہ کیا تھا وہ بتا یا کہ یا تو حضرت ابراہیم والا زمانہ اور یا حضرت دانیال کتنا پیارا نام ہے یہ بھی نہیں ملے گا لڈو بپو گرڈو شنو ببو یہ سب ملے ہیں فالدو کے نام لیکن یہ نہیں ہوں گے دانیال ذلقرنین ایسے ایسے نام رکھنے چاہئے تو یا تو ان کا زمانہ کس نبی کا بولے ابراہیم اور یا کس کا زمانہ ہے دانیال تو ان دونوں نبیوں میں سے کسی نبی کے زمانے میں حضرت ذلقرنین رہے جس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ قرآن کے اندر فرما ہے حضرت ذلقرنین نام کیا تھا ان کا نام کے بارے میں علامہ نے بہت ساری باتیں نقل کی ہیں لیکن میں صرف ایک نام ان کا آپ کے سامنے ذکر کر رہوں جو اصل نام تھا ان کا وہ ایک رائے یہ ہے کہ ان کا نام تھا خورس یہ مطلب نہیں کیا نام بتایا خورس خوا و راس خورس تو یہ نقل کیا حضرت مفتی شفی صاحب نور اللہ مر قدو نے معارف القرآن کے اندر بھی ان کے بہت سارے نام لکھے انہی میں سے ایک نام یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا نام اصل خورس تھا اور لقب ذلقر نئے تھا بہرحال پتہ ہونا چاہئے ہم جب کسی عنوان پر آتے تو کوشش یہ ہے ہماری کہ پھر اس کا کوئی حصہ نہ چھوٹے پھر وہ ترتیب سے ساری باتیں ہمارے سامنے رہے ورنہ پتہ لگا کہیں کوئی جوز آئے گا تو پھر وہ کیفیت باقی نہیں رہتی ایک ساتھ ساری باتیں آجاتی ہیں تو ترتیب سے آپ کے لئے ذہن میں رکھ نہ بھی آسان ہو جائے جیسے آپ نے بجل اپ غار والا سنا اب کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ سن تو رکھا ہے لیکن کسی نے انہیں سلا کے چھوڑ دیا بس یہ بتا ہے کچھ لوگ جا کر کے سو گئے اب آدمی آگے پیچھ ہٹکا وہ کیوں گئے تھے پھر کب اٹھے کتنے کے اس میں ڈک گئے کتنا سو اس میں ڈک گئے تو کہیں کچھ آ جائے گا ذکر کہیں کچھ آئے گا میرا اپنا مزاج یہ وہ بھی صحیح ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ترتیب سے ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ پورا واقعہ پھر یاد رکھنا آسان یہاں تک کا یاد ہو گئے کافروں نے جن کے بارے میں آکے سوال کیا ہے لقب کیا ہے ان کا سب بولو نا میرے بھائی ذل قرنین ان کا لقب ہے اس کے بعد دوسری بات ان کے بارے میں بتائی یہ کہ یہ کیا تھے بادشاہ دے اور نیک تھے یا غلط تھے نیک انسان دے اور بعض لوگوں نے غلطی سے ذل قرنین کس کا بتا دیا سکندر کا بتا دیا وہ سکندر کا یہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ سکندر کیا تھا ظالم اور کافر فاسق آدمی تھا وہ سکندر ذل قرنین نہیں ہوتے اور پھر اس کے بعد میں نے اور اس کی آپ کے سامنے کہ یہ جس زلقرنین کا واقعات سن رہے ہیں ان یہ کس نبی کے زمانے میں رہے ہیں تو دو نبیوں کے بارے میں ملتا ہے یا تو کس کے زمانے میں ابراہیم اور یا حضرت دانیال ان کے زمانے میں یہ موجود رہے ہیں اور اس کے بعد آخر جو چیز یہاں بتائیے کہ ان کا اصل نام کیا ہے تھوڑی دیر کے لئے تو یاد رکھ لیں چائے بعد میں بھول جانا خورس کیا نام خورس تو یہ ہے ان کا نام اب اس کے بعد آگے چلیں اب ان کے بارے میں قرآن پاک نے نقل کیا کہ انہوں نے سفر کرنے کا ارادہ کر لیا بھائی ذرا نکلنا چاہیے سفر پر ذرا مخلوق دیکھیں اللہ کی کائنات کا نظارہ کریں اللہ نے کیا کیا بنایا کیسا کیسا ہے اللہ کے دین کی دعوت بھی پہنچائیں گے اور سفر بھی ہوگا سفر پہ نکلنے سفر پہ نکلنے کے بعد جب یہ چلے ہیں تو سیدھے چلتے چلتے کام پہنچے قرآن کہتا ہے حتی پہنچنے کے بعد میں آبادی ختم ہو گئی اور اس کے بعد بس سورت ڈوبنے کا مقام تھا اس کے بعد آبادی کچھ نہیں مغرب شمس وہاں پہ عزرت پہنچیں ذلقر نین اب یہ مطلب نہیں ہے کہ بلکل وہیں پہنچ گئے جہاں سورت ڈوب رہا تھا کبھی آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ بلکل وہ جگہ آگئی تھی کہ جہاں پہ سورت ڈوب رہ تھا انہوں نے وہ جگہ دیکھ لی ایسا نہیں ہے مطلب یہ ہے اس کا کہ جس جگہ پہ پہنچ گئے اب اس جگہ کے بعد نہ تو کوئی آبادی تھی نہ کوئی انسانی زندگی تھی اب وہاں کے بعد سیدہ سورت ڈوبنے والا مقام تھا جس جگہ تک حضرت زرقرنین پہنچے تھے مغرب الشمس وجدہ تغرب فی آئین حمی اتی جب یہ وہاں پہ پہ پہنچے تو انہوں نے سورج کا ڈوبنا دیکھا ایک الگ انداز میں ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے ہم ایسے کر دیکھتے کہ دیکھو وہ ڈوب رہا ہے ڈوب نے میں بھی ہمیں گردن اٹھا کے دیکھ نہیں بڑھ گئی لیکن زلقرنین جس جگہ پہ پہنچے تھے وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پر وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زمین کے اندر دھسرا ہو سورج ڈوب دے وقت فرق سمجھ رہے نا ہمیں بھی نظر آتا ہے سورج کا ڈوب نا لیکن ہمارے سامنے جو کیفیت ہوتی ہے سورج کے ڈوب رہے اور زلقرنین کے سامنے ایسا تھا سورج کا ڈوب نا کہ جیسے زمین کے اندر داخل ہو رہا ہو کیونکہ اس کے بعد نہ کوئی سطح تھی نہ کوئی جگہ تھی نہ جنگلات تھی نہ پہاڑ تھی نہ کوئی انسانی آبادی تھی اس لئے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ زمین کے اندر چل گئے یہ ہے تو اس مقام تک حضرت زلقر نے سفر فرمائے وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عِينٍ حَمِيَتٍ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمَا وہاں سورة دوبرا اس جگہ پہنچے اور وہیں پہ کچھ لوگ آباد تھے رہ رہے ہیں وہاں بھی حضرت زلقر نے پھر ان سے باتجیت کی دعوت پیش کی اسلام بیش کیا دیکھیں یہ ہے زندگی یہ مزاج ہونا چاہیے ہمارا کہیں بھی جائیں کہیں بھی رہے کہیں بھی موقع ہو لیکن اپنا کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے یعنی جہاں جو ملے جہاں ہم جائیں وہاں دعوت کا کام کرنے چاہ خاموشی کے ساتھ میں آپ رشتہ داریوں میں بھی جا رہے ہیں میں یہ کہا گر تو آپ گھومنے بھی جا رہے ہو اور اور گھومنے کے ارادے سے نکلے ہو تب بھی ٹرین میں بیٹھے ہو تو دیکھو کہ اگر وہاں کوئی زرہ سا انٹریسٹیڈ ہے آپ کی باتوں میں غیر ایمان والا بھی ہے تو اس سے بھی بات شروع کر دو اور اگر کوئی مسلمان مل جائے تو اس کو ہلکے ہلکے سے محبت سے ہلکی ہلکی سے دعوت دے دیں ہر جگہ ہمیں کامیاد رکھنا چاہیے ہم اور آپ اس کو صرف اپنے چلے یا چالیس کے ساتھ نہ محدود رکھیں ہر وقت کا کامیہ ہمارے چاہے ہم بازابتہ جماعت میں نکل رہے ہوں یا ہم گھومنے جا رہے ہوں یا رشتے داریاں نہیں بھارے ہوں ہر موقع کے اوپر ہمیں اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے جہاں جو ملے دو چار باتیں دین کی پیش کر دیا جہاں جو ملہ پیش کر دیا تو اس کا احتمام ہونا چاہیے تو حضرت ذلقرنین گئے ہیں وہاں پر اور وہاں انہیں انہوں نے دیکھا اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وہاں سے ذلقرنین فارغ ہو کر پھر دوسری جگہ کے لئے روانہ ہو گئے مشرق مغرم میں گئے تھی یعنی ویسٹ کے اندر بلکل کونے پر ہمارے یہاں کے عزاب سے ویسٹ ادھر ہے جہاں ہم روح کر کے نماز پڑھتے یعنی ادھر بلکل کونے تک چلے گئے جہاں ختم تھی دنیا اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب ادھر جانا چاہیے بلکل کونے پہ جہاں آبادی ختم ہو جائے سارے ملک نمٹ جائیں جس کے بعد کوئی نہ رہتا اب ادھر جانا چاہیے اب وہاں سے وہاں مطلع شمس وجدہ تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونیا سترہ اب وہاں پہ پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد میں حضرت ذلقرنین نے دیکھا جیسے وہاں سورج کا ڈوبنا بلکل سامنے نظر آ رہا تھا اب ایسی جگہ پر حضرت ذلقرنین پہنچے کہ اس کے بعد میں بلکل سامنے سے سورج کا نکل نظر آ رہا تھا یعنی بلکل اب وہ آخری مقام آ گیا اور وہ آخری جگہ آ گئی جہاں حضرت ذلقرنین پہنچے کہ جہاں سے سورج کا نکل نکل سامنے نظر آ رہا تھا کہ یہ سورج نکل رہا اب وہاں آبادی ختم تھی انسانیت ختم تھی اس کے بعد زندگی نہیں تھی تو وہاں حضرت ذلقرنین آخری مقام تک پہنچ گئے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر مشریف طلوع تو وہاں پہنچ وہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں وہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں حضرت ذلقرنین نے ان کو دیکھا وہ کیسے لوگ قرآن نے نقل کیا حال گیا ہوگا لیکن قرآن نے اس قوم کی عجیب بات نقل کی کچھ لوگ ہوتے ہیں بلکل ایک الگ انداز ہوتا ہے ان کا وہ لوگ سورج سے اور دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے نہ تو بدن پہ لباس نہ مکان نہ چھت نہ دیوار دھوپ میں طرح قرآن کہہ رہے ہیں کہ ان میں اور سورج میں کوئی آڑ نہیں تھی یعنی بالکل دائرکلی سورج میں رہنے کے عادی تھے وہاں ایسی قوم دیکھی جب آدمی سفر میں نکلتا ہے تو اجائی بات کا مشاہدہ ہوتا ایک سے ایک عجیب چیز نظر آتی آپ نکلنے سفر میں آپ کو بھی اجائیبات نظر آتے ہمیں گاڑیاں لکھتی آگے سے موبایت کا پیچھے سے وہ ٹھیل ہمیں ایسی گاڑیاں اجائیبات میں نظر آتی آگے جنرلیٹر رکھا ہوا اور پیچھے گاڑی بنی جسے ہمارے یہاں سہارنپور میں جگاڑ بولا جاتا ہے جگاڑ میں نے سنایا ہے اور دوری میں پڑھ رہے تھے وہاں ہمارے ساتھی زہ ہمیں بتاتے تھے کہ جب تم لوگ سہارنپور پڑھنے جاؤ گے تو وہاں کچھ چیزیں وہ بتاتے تھے جو الگ الگ سی جلدی ہیں اس میں ایک تیر انہوں نے کہی تھی کہ سہارنپور میں جگاڑ چلتا ہے جگاڑ چلتا ہے ہمزور تھے پڑھنی کہ جگاڑ چلتا پڑھنی کیا نہیں جگاڑ جگاڑ پہ یاد آیا ہمارے اکابرین نے لکھا کہ ایک انگریز آتا ہندوستان اترا ائرپورٹ پر رات کا وقت تھا پہلے وقت کی بات تھی بیچاری کی ہوتل بوکنگ نہیں کچھ نہیں ائرپورٹ سے اتر کر کہیں ہوتل پہ گیا اس نے جا کے کہا بھئی کمرہ چاہیے مجھے اس نے کہا ہاؤس فل ہے میرا اس نے کہا بھئی پردیسی آدمی ہوں رہنا تو پڑے گا مجھے آپ ارنج کرائیے کمرہ کہیں اس نے کہ آپ تھوڑی دیر وہاں بیٹھئے میں کچھ جگاڑ کرتا ہوں جگاڑ کر اس نے کہا اچھا جگاڑ بیٹھ گئے بچار تھوڑی دیر بعد کمرہ مل گیا ہمارے ہاں تو جگاڑ سے ساری چیز ہو جاتی ہے تو کمرہ مل گیا کمرے میں رہنے لگا اگلے دن نکل کر آیا کمرے سے بلکہ رات میں بھوک لگی اس نے ریسیپشن پہ کال چاہیے بھوک بہت تیز لگ رہی ہے وہاں سے جواب ملا رات کے تین بجے کان سے کان ملے گا اس نے کہا دیکھو سار چاہیے بہت ضروری ہے اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آرام کیجئے ہم کچھ جگاڑ کرتے ہیں ہم کچھ جگاڑ کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد کھانا بھی آگیا اگلے دن اتر کر کے آتا ہے یہ اترنے کے بعد میں نیچے آیا سامان لے کے کہیں جانے لگا اس نے کہا بھئی ٹیکسی مانگا دیں اس نے کہا ٹیکسی والوں نے ہڑتال کر رکھی آج نہیں چل رہی یہاں ٹیکسی بن نظاری اس نے کہا مجھے بہت ضروری جانا ہے بھائی میں آیا اس کام جو انہوں نے کہا ٹیک ہے آپ اپنے روم میں ویٹ کرو آپ کچھ جگاڑ کر رہے اس نے کہا اب میں کچھ نہیں کروں گا میں یہ جگاڑی پتہ کرتا ہوں یہ یہ ہی لوں گا جب یہاں ہر کام اسی سے ہو رہا ہے تو اسے ہی لے لو اس نے پتہ کیا بھائی یہ ایسا ہے تو ٹیکسی مسئلہ اسی سے ہلو نے اس نے کہا کہ ہمارے سی ایم کے پاس چلے جاؤ اس کے پاس جا کے کہا جگاڑ دے دو اس نے کہا پی ایم کے پاس چلے جاؤ اس نے جا کے پی ایم سے کہا کہ بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے میں باہر سے آیا ہوں مجھے جگاڑ دے دو انہوں نے جواب دیا حکومتی جگاڑ سے چل لی ہے ہماری تجھے دے دیں گے تو پھر تو مان لئی ٹھا ہو جائے گا یہاں تو سارا نظام جگاڑ سے چل لائے تو ہمارے یہاں جو جگاڑ یہ اتنا قدرناک ہے اگر کسی بندے نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ میں کر رہوں جگا میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے پاس میں ہماری بات کیا چل رہی تھی کہا تھے ہم ہاں ہر دوئی میں تھے تو وہاں ہمارے استاذ نے کہا کہ وہاں چل رہا ہے جب میں یہاں داخلی کے لئے آیا اور مدرسے کے اندر پہنچا فارم بھرا ہم نے مدرسے کے اندر اس کے بعد امتحان کا اگلے دن میں پہنچتے ہی اپنے قرآن ساتھی کو پکڑا جو یہاں پہلے سے پڑھ لگا میں نے کہا بھائی باقی کام بعد میں مجھے تو جگار دکھا گلا وہ لے کے گیا چلکانہ بسڑ وہاں پہ کھڑے تھے وہ آگے وہ جنریٹر لگے پیچھے کا یہ ہوتے جس وہاں تک مشہور ہے تو یہ ہمارے یہاں کی ماشاء اللہ چیزیں ہیں جو دنیا قائل ہے ہماری صلاحیت کی کسی چیز میں تو ہے اللہ کا فضل ہے تو میں عرض یہ کر رہا ہاں یہ حضرت زلقرنین جو ہیں حضرت زلقرنین وہاں پہ 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 سامنے وہاں پہ سورج وہاں پہ انہوں نے کچھ نہیں کر رہا تھا یعنی خود رہ رہے ہیں اور سورج کی دوپ پڑتی ہے اپنی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں مزے سے رہ رہے ہیں آدمی اگر عادت ڈال لینا تو ہر موسم اس کے بعد کہا چلو بھائی ڈی گئے ہو گئے ملاقات اب تیسری باؤنڈری پہ چل دی دو تو ہو گئے حضرت زلقرنین کے اب تیسری کے لیے روانہ ہو گئے اب جو یہ روانہ ہوئے ہیں اب جہاں پہنچے وہ بڑی کمال کی جگہ ہے اب وہ سنیں گے آپ حضرت زلقرنین جب تیسری جگہ پہنچے وہاں پہ کیا تھا دو پہاڑیاں تھی اور ایسے اوپر سے ملی ہوئی بیچ میں جگہ تھی اوپر سے ملی ہوئی وہاں پہنچے وہاں ایک عجیب قوم نظر آئی اور ایک عجیب قوم سے وہاں پہ ملاقات ہوئی جو کچھ سمجھتے نہیں تھے اور جو بڑے خطرناک اور بھینگر قسم کے لوگ تھے وہاں ان سے ملاقات تھے اب یہ جن سے وہاں حضرت زلقرنین کی ملاقات ہوئی ہے اور جو قوم حضرت زلقرنین کو وہاں پہاڑوں کے پیچھے رہتے ہوئی ملی ہے اس قوم کا کیا نام ہے اس قوم کا نام ہے یا جوج ماجوج آیا نا سنا ہوگا پہلے آج ملا پتہ یا جوج وہاں رہ رہی ہے یا جوج ماجوج اب پہلے تو یہاں پر آ جائی ہے اس مسئلے کے اندر وہاں ان سے ملاقات ہو گئی ہے اب میں ارادہ تو یہ تھا کہ حضرت زلقرنین کا مسئلہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے اور یا جوج ماجوج کا سین ہو گیا پھر میں سوچا کہ جب ساری باتیں ہمارے آ رہی ہیں اور کچھ نہیں چھوڑا جاتا تو تھوڑا سا پھر یا جوج ماجوج کا تعریف ہو جانا چاہیئے کہ وہاں حضرت زلقرنین جس سے ملے ہیں یہ کون ہیں یا جوج ماجوج تو پہلے میری تیاری میں یہ چیز شامل نہیں دی پھر آخیر وقت میں یہ تیاری کا ارادہ بنا تو راج بھی تاخیر تک یا جوج ماجوج کے تمام احوال کتابوں سے اپنے پاس میں نوٹ کی پھر اثر پڑھتے ہی فوراں جا کر پھر لگا اس چیزیں اس کی باقی رہ گئی ہیں یاجوج ماجوج کی انہیں محفوظ کریں اور آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو یاجوج ماجوج کے حال اب آپ تو آرام سے ذن رہیں رات ان کے حالات درج کرتے کرتے کیونکہ کل رات یہاں بھی ملاقات کا وقت تھا اس سے فارغ ہو کر کہ میں گیا اور جب رات میں لیٹا ہوں یاجوج ماجوج سے نمٹ گئے اس وقت میں دو بج کے پانچ منٹ ہو رہے اور میں دیکھ کر کہ رہا یاجوج ماجوج نے رات قربان گرا دی اب آپ سن لیجئے سن سن نا چاہ رہے ہیں نہیں یا بس ہو گئے سفر آپ کا سب سے پہلی بات اب یہ سمجھ لیں کہ یہ آجوج ماجوج نہیں ہمارے یہاں پہ ان کو آجوج ماجوج کر دیتے اصل ہیں یاجوج ماجوج کیا لفظ ہے یاجوج ماجوج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم آئے یا لوگوں کے ذہن میں یہ شاید یہ دو بھائی ہیں ایک کا نام یاجوج دوسرے بھائی کا نام ماجوج اور ہیں یہ اس وقت میں دنیا کے اندر اور موجود ہیں وہاں حضرت ذل قرنین پہنچ گئے تھے جہاں یہ یاجوج ماجوج رہ رہے ہیں قرآن نے ان کے بارے میں نقل کیا قرآن کے اندر اللہ نے نقل کیا جب یہ وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں جو ایک پہاڑ تھا اس پہاڑ کے اس طرف تو رہتے تھے یاجوج ماجوج اور اس طرف عام لوگ رہا کرتے تھے ادھر ان کی آبادی تھی یاجوج ماجوج کی اور اس جانب عام انسانوں کی آبادی تھا وہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں اب یہ حضرت زلقرنین جب وہاں پہ 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 تو یہ کیا کرتے تھے یاجوج ماجوج یہ دنگئی بہت ہیں یہ کیا کرتے تھے ادھر والے اپنا کھیل تیار کرتے سارا کام کرتے اور جب سارا تیار ہو جاتا وہ سارے آتے اور رات میں ساری نبٹ آکے اور چلے جاتے ان کا جینا مشکل کر رہا تھا جو ادھر لوگ رہ 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 تھے جب حضرت زلقرنین وہاں پہ 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 وہاں والوں نے کہا حضرت آپ ایک کرم فرماتے ہمارے اوپر انہوں نے یاجوج ماجوج نے بڑا ناک میں دم کر رہ گئے آپ کچھ ایسا کر دیجئے کہ یہ ادھر نہ پہ یہ ادھر ہی بلوگ ہو جائے آپ کچھ ایسا کر دیجئے یہاں پر حضرت زلقرنین نے فرمایا کہ آتونی زبر الحدید فرمایا کہ ذرا لوہے کی بڑی بڑی سیلے پیس لے کر آؤ لوہے کے چادر لوہے کی موٹی موٹی اور زبردست والی چادر وہ لاؤ اور تارکول لاؤ اور تامبہ پیتل یہ تمام جو مضبوط چیزیں تھی وہ لوہا بیچ میں بچا کے اور ان چیزوں کو اس پہ ڈال کے چپکا دیا اور اس کو بند کر دیا ایک آہنی دیوار حضرت زلقرنین نے وہاں پہ بنا دی لوہے کی دیوار اب یاجون ماجوج کی پوری ٹیم ادھر پس گئی اور ادھر یہ لوگ رہ گئے اب وہ ادھر نہیں آسکتے وہ سارے کے سارے ادھر ہی رہ گئے اور آج تک پیچارے اس لوہی کی دیوار کے ادھر ہی رہ گئے اب یہ ہیں کون کیا یہ انسان ہیں یا جن ہیں یا کوئی الگ مخلوق ہے اس کے بارے میں اب کچھ تحقیق سن لیجئے تاکہ ان کی بھی آپ کو پوری پہچان رہے اور جب یہ کبھی لفظ ہمارے سامنے آئے ہم پریشان نہ ہو اور کب آئیں گے یہ کیسے آئیں گے وہ بھی میں آپ کو بتائے دیوار یا چوج ماجود جو وہاں پر آباد ہیں ان کو روکنے کے لیے حضرت زلطرنین نے یہ دیوار بنائی بڑی مضبوط دیوار بنائی قیامت کے قریب وہ دیوار ختم ہوگی اور پھر یہ لوگ ساری دنیا میں آ جائیں گے وہی سے نکلیں گے سارے کے سارے اور اس وقت بھی یہ دنیا کے اندر اس خاص مقام کے اوپر موجود ہیں یہ ہیں کون کیا ان کا مسئلہ ہے حدیث سنیں آپ ایک مرتبہ حضور نے صحابہ سے فرمایا آپ نے صحابہ کو مخاطب بنایا اور صحابہ سے کہا کہ تم لوگ قیامت کے دن سے ڈرو کیا ہوگا قیامت کے دن کہ قیامت کے دن باعسم نار ان سے پناہ مانگو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ باعسم نار کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ آدم کی اولاد میں سے یہ کہیں کہ ایک ہزار بندوں میں ایک تو جائے گا جنت میں اور نو سو ننانوے جاؤ جہنم یہ اللہ اعلان کرے گا تو جب حضور نے یہ جملہ کہا کہ آدم کی اولاد ہم بھی ہیں آدم کی اولاد جب حضور نے یہ جملہ کہا کہ آدم کی اولاد میں سے ایک جائے گا جنت میں نو سو ننانوے کہا جہنم میں صحابہ پریشان ہو گئے اور فطری تیر پہ نشانی ہوں سمجھ میں آتا ہے پریشان ہو نا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا وہ ایک جنت ہی کون ہوگا اس کی کیا عمال ہوگی صحابہ اقدم پوچھنے لگے تاکہ ہم وہ چیزیں کریں تاکہ ہم اسے ایک میں آ جائیں صحابہ نے فورا پوچھنا شروع کر دیا آپ نے فرمایا پریشان مت ہو پریشان مت ہو وجہ کیا ہے فرمایا کہ اصل معاملہ یہ ہوگا کہ وہ جو 999 جہنم میں جانے ہیں ان میں سارے تم ہی نہیں ہوگے اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ تم میں سے انسانوں میں سے ایک آدمی ہوگا باقی سارے وہ یاجوج ماجوج ہوں جو 999 جہنم میں جانے ہیں ان میں سے ان آدمی کتنا ایک یعنی یہ جو امتیں جو انسان یہ نورمالی رہ رہے ہیں آپ نے فرمایا پریشان مت ہو ایک ہوگے اور باقی جو ہوں گے وہ کون ہوگی کم بنی یاجوج ماجوج کی وہ جائیں انگزارے کزارے اس سے ایک بات سمجھ میں آگئی حدیث مبارک سے کیا سمجھ میں آیا کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہے ان کی تعداد دوسری بات ایک اور سمجھ میں آئی کہ اللہ نے باقاعدہ ان پہ بھی شریعت نازل کی ہیں ان میں بھی اللہ نے نبی بھیجے کیونکہ اللہ جب انہیں جہنم میں بھیج رہے تو اللہ بغیر دعوت کے بغیر نبی کو بھیجے کسی کو جہنم میں نہیں بھیج اللہ نے یقینا ان میں نبی بھی بھیجے ہوں پھر انہوں نے ان کو نہیں مانا جس کی وجہ سے یہ سارے اکثر جہنم میں جائیں گے یہ ہمارے علماء نے لکھا اس کے اوپر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یاجوج ماجوج باقاعدہ یہ جہنم میں جائیں گے اور اس سے سمجھ میں آئیں دو بات نمبر ایک ان کے تعداد بہت زیادہ ہے اور دوسری یہ بات سمجھ میں آئیں کہ جیسے انسانوں میں نبی اور رسول آتے اسی طرح یاجوج ماجوج میں بھی نبی اور رسول آئے ہیں اگر نہ آتے تو پھر اللہ انہیں جہنم میں کیوں بیش گا یہ قرآن کا اصول اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اگر ہم رسول نہ بھیجیں تو پھر ہم انہیں عذاب نہیں دیتے بغیر رسول کے بھیجے پھر عذاب نہیں دیا جاتا کیونکہ پھر تو انسان کو سمجھ نہیں کچھ نہیں آئے گا وہ کرے گا کیا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اس سے ان کی تعداد بھی سمجھ میں آگئی اور یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آگیا کہ اللہ نے ان کے ساتھ میں ایسا معاملہ فرمایا قیامت سے پہلے آپ سب حضرات نے سنا ہوگا آپ سب حضرات واقف ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے آئیں گے سب نے سنا ہے نا حضرت عیسیٰ آسمان پہ زندہ ہیں وہ آسمان سے نیچے تشریف لائیں گے اور جس وقت حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے اس وقت دنیا میں دجال ہوگا وہ وقت دجال کا ہوگا اور وہ پوری دنیا میں فتنے مچا رہا ہوگا اب دجال کا نہ پوچھ ہے بھی ورنہ پھر دجال پہ شروع ہوگا تو پھر ایک ہفتہ دجال کا چاہیے دجال بھی ایک ہستی ہے کبھی اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ سب آئے گا بھی تو شروعات ہے اللہ نے چاہا ہفتہ واری اسی طرح پورا دین سیکھتے چلیں گے اللہ جتنا ہمیں توفیق دے گا مرحل والی آسکتی ہیں ساری باتیں مجلس میں نہیں آتی ابھی فیلال اتنا ذہن میں رکھیں ورنہ حضرت عیسیٰ کا اترنا کہاں اتریں گے کس انداز میں آئیں گے کس وقت آئیں گے کس جگہ آئیں گے وہ بھی بڑی مزے کی بات ہے ابھی وہ سکھ روک ہے حضرت عیسیٰ آ کر کے اس دجال کو ختم کریں گے کہاں ختم کریں گے باب اللد نام کا ایک شہر اس شہر کے مین گیٹ پر حضرت عیسیٰ اسے ختم کر دیں گے لد نام ہی شہر اب آپ کہیں گے لد کہاں ہے تو لد جو ہے یہ فلسطین کے اندر ہے جو فلسطین ملک ہے جس ملک کے اندر بیت المقدس ہیں مسجد اقصہ ہیں اسی ملک کے اندر لد نام شہر اور باب اللد لد نام کے شہر میں وہ دروازہ آج بھی موجود ہے اور اسی دروازے پہ حضرت عیسیٰ نے اس کو دجال کو قتل کرنا ہے یہ حدیثوں میں حضور سب بتا کے گئے وہاں قتل کریں گے اب حضرت عیسیٰ آگئے دنیا میں دجال کو ختم کر دیا لوگ سرہ سکون سے رہیں گے کہ ہاں بھائی اب ذرا صحیح ہو گئے معاملہ فتنہ ختم عیسیٰ ہیں مزا رہا ہوگا صحیح چیز رہا ہے اب اللہ اعلان نبی کے ذریعے نبی تو ہوں گے نہیں البتہ اللہ تعالی آثار کے ذریعے یا جس طرح بھی اللہ کو ان کے دل میں ڈالنا ہے یہ خبر لوگوں تک پہنچ جائے گی حضرت عیسیٰ ہوں گے لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے وہ حضور علی السلام کے امتی ہوں گے یہ الگ شریعت پر کریں بہرحال اب وہ مخلوق آ رہی ہے تیاری کر لو حضرت عیسیٰ جتنے ان کے فالوور سوں گے چلو بھائی چلو جلدی سارے سامان پیک کرو کھانا پینا سب بستر بوری بستر پیک کر کے ٹور پہاڑ پہ وہ وہاں لے جائیں گے باقی جو مسلمان ہوں گے ان کے دم سے ساری آجوج بانجوج کی قوم باہر نکل آئے سارے باہر ایک سا اور بس جہاں سے یہ گزریں گے آنڈی توفان کی طرح سے گزریں گے اگر یہ سمندر پہ سے بھی گزریں گے حدیث میں فرمایا کہ اس کو سارا پانی پی کے ایسا خوشک کر دیں گے کہ جب ان کی ٹین کے بعد کے لوگ آئیں گے تو وہ مٹی دیکھ کر کہیں گے کہ شاید اس زمین پہ کبھی پانی تھائی ایسا حال کر دیں گے زمین کا ایسا فتنہ مچائیں گے لوگ چھپے ہوئے ہوں گے حضرت عیسیٰ کچھ کو لے پہاڑے توڑ کرے باقی مسلمان اپنی جو محفوظ جگہ انہیں پتہ لگ گیا تھا وہ وہاں جا کر چھپ جائیں گے کھانے پینے کے توشے اپنے ساتھ میں ہوں گے لیکن کتنے دن جلے گا وہ کھانا بھی نہ کچھ وقت کے بعد ختم ہو جائے گا حضور نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اس وقت ایک بیل کے سر کی قیمت یعنی ایک جانور ایک بھینس کے سر کی جو قیمت ہوگی اللہ کے نبی علی السلام فرماتے کہ سو دینار سے بھی زیادہ ہوگی سو دینار کا مطلب سونے کے اوریجنل سکھے سو سکھے سونے کے دے کر کہ آدمی ایک سر لینا چاہے گا کہ یہ مل جائے مجھے کسی طرح کیونکہ جان حلق میں ہوں گی باہر نکل نہیں سکتے کھانے کے لئے کچھ مل نہیں رہے جس وقت دنیا میں یاجوج ماجوج نے تحقیقہ مچا رکھ ہو ساری زمین پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ یہ کیفیت اس وقت میں ہو رہی ہوگی ایمان والے حضرت عیسیٰ سے کہیں گے آدھ اٹھائیں گے اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا لے اللہ حضرت عیسیٰ کی دعا کو قبول کریں گے اور یاجوج ماجوج کے اندر ایک بیماری پھیل جائے گی اس بیماری کے پھیل جانے کی وجہ سے وہ سب مرنے شروع ہو جائیں گے وائرس آ جائے گئے سارے یاجوج ماجوج مر سب ختم اب جب ایمان کو پتہ لگے گا کہ اللہ نے انہیں ختم کر دیا وہ پہاڑوں سے نیچے اتریں جو تور پہ گئے ہوئے اور جو اندر چھپے ہوئے اندر سے باہر نکلیں گے آکے جب دیکھیں گے حدیث کے اندر حضور نے سب باتیں چودہ سو سال بہلے بتا رکھی یہ سب حدیثوں میں میرے نبی نے فرمایا ایک بالش جگہ کسی کو ایسی نہیں ملے گی جہاں یاجوج ماجوج کی لاش نہ پڑی دنیا کے اندر ایک بالش جگہ بھی نہیں ہوگی اتنی لاش پڑی ہوں گی اور بدبور ظاہر زبات ہے ان کے جسم اب جسم چھوٹے ہیں یا بڑے یہ حدیث میں کہیں نہیں بتایا گیا اس لئے ہمیں اس میں نہیں لجنا چاہیے جو بھی ہیں جس میں وہ مر گئے وہ لاش پڑی ہوئی ہیں سڑ نہیں ہیں قدم رکھنے کی انسان کو جگہ نہیں مل رہی پھر حضرت یہ سا دعا کریں گے یا اللہ اب تو یہ اور عذاب آگیا اس کا کیا گئے اٹھا کے کہاں ڈالے پہلے وہاں ڈھیر لگے ہوئے ہر جگہ کہاں لی جا کے ڈالے پھر حدیث میں آتا ہے اللہ پرندے بھیجے گا بڑے بڑے پرندے آئیں گے ایسے پرندے جو اس سے پہلے کبھی نہیں بھی وہ آئیں گے اور لاشوں کو اٹھا آئینے کی طرح ساف ہو جائے یہ مرحلہ ہو گا یہ یاجوج ماجوج کا وہ مرحلہ ہے جس کو اللہ نے ذکر کیا اس طرح سے یہ معاملہ پیش آئے گئی یہ پیدا کیسے ہوئے ہیں آئیں کہاں سے ہیں یاجوج ماجوج ان کے بارے میں علماء کی الگ الگ رائے ہیں کچھ نے تو ایک بات لکھی ہے لیکن یہ غیر معتبر بات ہے سب نے اس کو منع کیا ہے کہ یہ ناممکن ہے لیکن بہرحال لکھا ہے کتابوں میں میں بتا دیتا ہوں تاکہ اگر کہیں یہ بات آئے تو ہم یہ تو بتا سکیں گے یہ غلط ہے یہ پیدا کیسے ہوئے ہیں پہلی بات جو غلط ہے لیکن لکھی ہے تاریخ کی کتابوں میں وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے نطفے ہی سے بنے ہیں یعنی جو منی کا قطرہ جس سے ہم اور آپ سارے انسان بنے دنیا کے یہ بھی اسی قطرے سے بنے لیکن فرق کیا ہے کہ ہم لوگوں کی جو نسل اور ساری آگے نسلے چلی ہیں یہ آدم کا نطفہ ہوا کے اندر پھر ہوا کے پیٹ سے اللہ نے اولادوں کا سلسل شروع کی ہے لیکن یہ لکھا ان کے بارے میں کہ حضرت آدم کو احتلام کی قیفیت پیش آئی یعنی بغیر بیوی سے ملے وہ مادہ بدن سے نکلا اور مٹی میں ملے اس کے محقق علامہ نے اس کو بلکل غیر محتبر قرار دیا میں نے اس لیے بتا دیا تا کہ اگر کہیں آئے ہمارے سامنے ہم اس پر نکیر کر سنے اس کے علاوہ ہے کیا بات وہ سننے علامہ نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ بھی اصل میں دجال کی نسل سے انسان اور جن کے ملنے سے اولاد پیدا ہوئی یعنی ایک انسان اور ایک جنات انہوں نے آپس میں خواہش پوری کی اولاد پیدا ہوئی وہ جو اولادوں کی نسل ہے اور وہ جو سلسلہ چلائی یہ یاجوج ماجوج اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں بہت سارے محقق علامہ نے دوسری بتائی یہ محقق علامہ کی یہ کچھ صحیح ہے ایک اور تیسری رائے ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں تیسری رائے ہے کہ نہیں یہ باقائدہ حضرت آدم کی نسل سے ہے اور حضرت آدم کی نسل میں بھی حضرت نوح علیہ السلام ایک نبی گزرے ہے ان کی اولاد میں ہیں حضرت نوح کے ایک بیٹے ہیں ان کا نام ہے یافس کیا نام بتایا یافس ان کی اولاد میں سے یہ یاج ماجوز کی قور تو اگر یہ ان کی اولاد میں سے ہے تو جیسے ہم انسان ہیں ایسی وہ لوگ بھی انسان ہیں بہرحال یہ بھی ان کے بارے میں لکھا ہے اور اس بتا سکتے ہیں کسی کو بتانی ہو نمبر ایک یا تو یہ انسان اور جن کے ملنے سے جو نسل چلی اولاد پیدا ہوئی وہ یاج ماجوز ہیں اور یا باقاعدہ حضرت آدم کی اولاد میں حضرت نوح کے گھر میں پیدا ہونے والے یافس جو حضرت نوح کے بیٹے ہیں ان کی اولاد میں یہ یاجوز ماجوز ہیں یاد رہے گا سب تو یہ یاجوز ماجوز کا معاملہ ہے تو یہ اس طرح سے ہے اور ان کا یہ معاملہ ہے یہاں سے ان کی شروعات ہوئی ہے یہ دیوار کہاں ہیں آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ پتہ لگے اس دیوار کا کلی کو ہم ٹکٹ کرا کے جاتے ہیں اور کھٹ 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 آکے دیکھتے ہیں ہاں بھئی ہے بھی ہے نہیں کر کیا رہی یہ وہاں دیوار کہاں ہیں اس بارے میں اب تک تحقیقی بات اب تک سامنے نہیں آئی ہے کیونکہ قرآن نے حدیث میں جگہ بتائی نہیں ہے اور اس کے علاوہ لوگوں ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون دیوار ہے کبھی ہم سوچے کہ یہی دیوار کے پیچھے بیٹھے ہیں کچھ نہیں بدہ کس دیوار کے پیچھے کہاں ہیں اللہ جانتا ہے کہاں لیکن یہ تیع ہو گیا ان ساری باتوں سے دنیا میں باقاعدہ ان کی نسل قوم جیسے ہم لوگ ہیں سارے کے سارے حضرت نوح کے بیگے کی اولاد میں رہی ہیں اور یہ سارے کے سارے ایک جگہ رہ رہے ہیں جہاں ان کو روگ دیا گیا ہے اور یہ اپنی جسم اور اپنی طاقت کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہیں لیکن ہے بہرحال یہ انسانوں کی اختصار کیونکہ جب انسان کی اولاد ہیں تو قسم بھی انسانوں میں ہوں تو یہ ہیں کہاں یہ واللہ عالم آج کل کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ قرآن نے کہا دیوار کے پیچھے وہ دیوار نہیں مل لئی ہمیں تو اس کے پیچھے کوئی نظر نہیں آرہا ہم نے تو چین کی دیوار بھی دیکھ لی یہ بھی دیکھ لی وہ بھی دیکھ لی کہیں بھی نہیں مل لئی میرے بھائی میں ایک بات کہا کرتا ہوں جب قرآن نے کہا تو مان لو قرآن نے کہہ دیا ہے آخری بات ہے اب کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے ہم قسم کھا سکتے کہ ہے یہ دیوار کیونکہ قرآن نے کہا بچہ ہیں بچہ رب کی مخلوق کے سامنے کتنی تحقیق کر لیں ان کی اوقات نہیں زیادہ جانے گی انہوں نے امریکہ کب پتہ لگایا امریکہ جو اتنا مشہور ہے سوپر پاور ہے آپ سب نے جو اسکول میں تاریخ ہسری وغیرہ اگر پڑھتے ہیں تو پتہ ہوگا کہ اس کا کولمبیس نام کا ایک شخص تھا جس نے پہلی مرتبہ امریکہ کے جزیرے پہ قدم رکھ اس نے وہاں جا کے دیکھا یہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں وہاں جنگلی رہ رہے تھے وہاں دیواسی وہاں کچھ نہیں تھا وہ ویسی اپنی کشتی سے بھٹک گیا اور راستہ گھومتا ہوا گھومتا ہوا وہ جا کر وہاں پہ ٹکرایا دیکھا سمندر کے بیچ میں جزیرہ اور وہاں پر کچھ لوگ رہ رہے ہیں وہ ہی آج چل کر کے امریکہ بنا اور یہ کب پہنچا ہے کولمبیس وہاں پر یہ سب ہمارے گوگل پہ پڑھا ہوا ہے 1492 میں گیا تو یہ امریکہ کا پتہ ہی نے 1492 میں لگا کہ امریکہ نام کی کوئی چیز ہے اس سے پہلے لفظ امریکہ نہیں پتا تھا کہ یہ نام کبھی کوئی ملک ہے پھر بعد میں اس کا سارا مسئلہ ہوا اس پہ قبضے ہوئے اس کے اوپر حکومت ہوئے پھر سارے معاملے بعد میں ہوئے ان 1492 کے بعد میں کتنا وقت قریب ہے اب 600 سال کے قریب ہوئے ہے نو دوہزار بائی ہمیں چل رہے 1492 میں تو ابھی 500 600 سال پہلے تو تمہیں سوپر باور اپنا مل دنیا کا اور تم یہ کہنے لگو کہ ہم نے ساری دنیا دیکھ لی ابھی تو تم نے کون بھی پتہ نہیں کہاں ہوگا کیا ہوگا لیکن جب قرآن نے کہہ دیا ہمارا سوفی صدی ایمان ہے وہ دیوار اب بھی ہے یا ختم ہوگئی ہے وہ دیوار موجود ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ایک راکھ آپ سو رہے تھے سوتے ہوئے اچانک سے اٹھے چہرے پھر علیہ السلام نے فتح الیوم من ردم یاجوج وماجوج مثل حاضی حضور نے فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سورا ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کی اہلیہ فرماتی ہے نبی نے اشارہ کر کے انگوٹا اور اس کے پاس والی انگلی کو ملا کے اشارہ کر کہ بتا اتنا سورا ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام تو کیا بتا لگ رہا ہے آج تک وہ دیوار اور یہ مسئلہ ہے اور وہاں پر وہ لوگ اس طرح سے موجود ہیں اور ترمیزی شریف کی ایک روایت ہے اس کے اندر آتا ہے کہ یاجوج ماجوج یہ روزانہ نکلنے کی کوشش کر رہے روزانہ نکلنے کی کوشش کر رہے وہ جو لوہی کی دیوار اسے توڑتے ہیں اسے ختم کرتے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے کہ ہم دوسری طرف نکل جائیں ہمارے یہ لوگوں میں یہ تو ہیں مشہور کے اوقع لگے ہوئے ہیں لیکن کیا بتاتے چاٹ رہے چاٹ نظر لوہی کو جائیں تو وہ جو ہیں وہاں پہ لگے ہوئے ترمیزی کی روایت اس میں ہے کہ وہ اس لوہی کی دیوار کو توڑنی کی کوشش میں لگے رہتے اور دن بھر سم مل کے محنت کرتے شام تک یہاں تک معاملہ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرف کی روشنی محسوس ہونے لگتی بس بال بالی بچرام آمدہ چوک ازرا کری تو فرمایا کہ اتنا قریب پہنچ جاتے ہیں کہ ادھر کی روشنی آنے لگتی اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ تھک جاتے ہیں پھر کہتے چلو کل کو آ کر پھر لگیں گے وہ اللہ تعالی پھر سے اس کو صحیح فرما دیتے پھر لگتے بس کمی اسی کی ہے کس کی انشاء جس دن یہ آگیا اور یہ آئے گا نہیں ابھی یہ کب آئے گا جب اللہ کو منظور ہوگا کہ اب قیامت آ جائے پہلے عیسی کو آنا ہے پھر دجال کو آنا ہے میں نے ایک مرتبہ یہ بیان کیا سہارندور کے اندر تو ایک جوان اللہ یاد آگیا تو کیا ہو میں نے کہ یہی ایک مندہ ہے جس قوم کی فکر ہے ایک نے آگر میں نے وہ سور والے پرشتہ ہے اس رافی اس کے بارے میں بتائے کہ وہ موہ میں لے کے کھڑے اللہ کا آرڈر وہ پوک مارے پوک مارتا ہی دنیا ختم ایک آگے کہہ بڑا خطرہ ہے میں نے کہ کیا ہوا کہ اگر اس نے ویسے ٹرائی مارنے کو مار کے دیکھ لے کہ یہ کام کر رہا یا نہیں کر رہا پھر کیا ہوگا بھائی وہ ہماری بائیک اور گاڑی کی طرح توڑی ہے کہ زبہ میں دکھ مار مار کے ہم سٹارٹ کر رہے ہوتے وہ نظام بہت عالی ہے ہم نہیں سوچ سکتے اس نظام کو اللہ کے نظام میں کوئی کمی نہیں وہ سب پرفیکٹ ہے وانی انہیں چیک کرنے کی ضرور ہے عامال کی فکر کریں یہ ٹین جن نال دیوار اتنی رہ گئی اتنی رہ گئی تو حضور نے فرما وہ اس کے ساتھ یہ اللہ کا کریش مجھوڑا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے انہیں بھولا رکھی ہیں یاد علم مجھوڑ کو نمبر ایک یہ صبح سے شام تک کام کرتے اندھیرہ ہونے کے بعد میں چلے جاتے ہیں یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ بھائی ڈیوٹی اپنی تیہ کر لیں جب اتنے سارے ہیں کہ آج نائٹ شیفٹ لگائیں گے ہو جائے گا آج تک ان کی کھوپڑی میں نائٹ شیفٹ آئی نہیں یہ آئے ہی نہیں ان کے دماغ میں نائٹ شیفٹ لگا لو ایک دن یہ علماء نے لکھی یہ اللہ کا ایک کرشمہ ہے کہ وہ رات کو کیوں بند کر رہے بھائی یہ کہہ سکتے نا کہ جس نے اب تک کام کی اب ان کی چھوٹی دوسرے آکے لگ جاؤ توڑا لے گئے جو دن بر سے سو رہے لیکن یہ آپشن آئے ہی نہیں ان کے دماغ میں آج تو فرمائے یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ بھی چاہتا نہیں اس کودینے کبھی تو آپشن ہوتا ہے بین آج اس ہی میں تڑا 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 برزا رکھے ایک کے اوپر ایک اوپر ایک اوپر اچھا وہ تو کھیتی بھی کر دے یہ بھی روایت میں موجود ہے وہ لوگ کھیتیاں ویتیاں سب ہیں وہ سارے کھانا پینا سب چل رہا تو آپشن بھی نہیں آیا یہ سب کیا اللہ نہیں چاہتا اور تیسری چیز یہ کہ انشاءاللہ ہی آدھ نہیں آرہا وہ بھی کیوں اللہ نہیں چاہتا جس دن اللہ نے چاہ لیا بس اس دن یہ کام ہو جائے گا اور وہ اس دن کہیں گے اور باہر آئیں گے پھر سب سے ملاقات ہو جائے گی یہ ہے یاجوج اور ماجوج کا معاملہ وہاں پہنچیں حضرت ذلقرنین ان کو دیکھا اچھا انہوں نے کر رہا ہے انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ دیوار بنائی تھی یہ ہیں حضرت ذلقرنین جن کا واقعہ اللہ نے قرآن میں یہ تیسرے نمبر پہ ذکر فرمایا اور کافروں نے سوال کیا تھا اللہ نے اس کا جواب دیا ہے یہاں تک یہ بات اللہ کے کرم سے حضور کی سیرت مبارکہ کے اندر جو یہ تین سوال آئے تھے ان کے جوابات میں نے دے دی ہیں آپ کے سامنے اللہ سے دعوانا اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ تمام حضرات کو حضور علیہ السلام سیرت سے اور آپ کی زندگی سے مکمل محبت اور تعلق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين آج بھی وقت ہو گیا اس لئے سوال جواب موقوف رہیں گے ویسے تو دانیان نبی جی حضرت دانیان نبی ہیں ویسے تو اس لئے بھی ہے معاملہ کہ ما شاء اللہ آپ کے باہر کی جو مجلس ہوتی ہے وہ سوال جواب ہی ہی ہوتی سارے مسئلے اس میں لوگ پوچھتے جواب بھی آتے البتہ خواتین کے لئے بھی اس کی اہمیت ہے تو انشاءاللہ آئیں گے پریشان نہ ہو چونکہ وقت کی ریایت ہمارے ہیں ضروری ہے تو جو وقت تھا وہ مکمل ہوا اب اگر میں آپ دیوار کے پیچھ چھوڑ دیتا آگے کرنا بتاتا تو زیادہ مشکل ہو جاتا مسئلہ تو سوچا کہ مسئلہ پاری کر لیتے تو اس لئے وقت ہمارا پورا ہوا ہے اب آپ خلاص سناتے ہو کافروں نے کتنے سوال کی ہے حضور سے پہلا سوال روم کے بارے میں دوسرا سوال تیسرا سوال زور زور بولیں نا سب مشرق سے مغرب تک جانے والے تیسرے کا آج ہم نے بات کی ہے تیسرے کے تعلق سے اس میں بتایا کہ ان کا لقب کیا ہے آواز ہی نہیں آگی پیچھے ساری جوان پبلک بیٹھی ہوئی یہ ذرا آواز نکالو میرے کیا نام زل کر دوسری بات بتائیے کہ ان کو زل کر کیوں بولا جاتا ہے یا تو ان کی کیا تھی دو زلفے تھی یعنی آدھے بالگ آدھے الگ یا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مشرق اور مغرب میں کیا کیا انہوں نے سفر کیا اس لیے بولا جاتا ہے یا سر میں ان کے دو کیا تھے نشان تھے عبری ہوئی ہڈی بوٹی جو کچھ بھی ہو نشان تھے اس لیے انہیں زل کرنین بولا جاتا ہے اس کے بعد میں نے عرص کی آپ کے سامنے کہ سکندر اور زل کرنین ایک ہیں الگ الگ اس لیے کہ زل کرنین کیا ہیں نیک اور بادشاہ اور سکندر کیا ہیں ظالم اور کافر برپرست ہے اس لیے وہ نہیں ہو سکتا دوسری چیز میں نے عرص کی ہے کہ یہ کس نبی کے زمانے میں یا تو حضرت اور یا حضرت دانیال کے زمانے میں ان کا نام جو بہت سارے نام لیکن ایک نام میں نے بتایا کیا تھا خورس تو یہ ایک نام دا ان کے بارے میں نقل کیا گیا اور اس کے بعد میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ انہوں نے سفر کیا سب سے پہلے کہاں پہنچے جہاں سورج دوب رہا تھا اس کے بعد کہاں گئے جہاں سے سورج نکل رہا تھا اور پھر یہاں سے دونوں جگہ کو پھاری کر پھر پہنچے ایک پہاڑ کے پہاڑ جس پہاڑ کے پیچھے کون دے یاجو ماجوج وہاں یہ فسادی پوم رہ رہی تھی وہاں انہوں نے کیا دیوار بنائی کیسی لوہے کی دیوار انہوں نے قائم کر دی اور وہ سارے کے سارے اس دیوار کے پیچھے ہیں اب یہ یاجوج ماجوج کون ہیں کیا ہیں ان کے تعلق سے میں نے بتا دیا کہ یہ ان کے بارے میں دو رہے ہیں یا تو یہ انسان اور جنات کی اولاد میں سے ہیں اور یا دوسرا بتایا کس نبی کی حضرت نو کی حضرت نو کے بیٹے کا نام یافس کیا نام یافس اور ان کی اولاد میں کون یاجوج ماجوج تو یا تو یہ ان کی اولاد میں تیسری چیز ذکر کی ہے لیکن وہ غیر مطبر ہے اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ یہ آئیں گے کب دنیا میں جس وقت کون ہوں گے دنیا میں حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کس کو قتل کریں گے دجال کو اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے حضرت عیسیٰ کہاں لے جائیں گے تور پہاڑ اور باقی سارے مسلمان چھپ جائیں گے جہاں جہاں موقع ملے گا پھر اس کے بعد آخر بات آئیے کہ جب اللہ چاہے گا تو یہ نکل کر آئیں گے چنانچہ ہلکی ہلکے سے اشارے حضور نے بھی دے دی ہیں کہ بس بالکل معاملہ تیار ہے کہ آپ اٹھ کے بیٹھے اور اتنا زدو سراخ ہو بھی گئے تو آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ بس بالکل معاملہ قریب ہے اس لئے بہرحال وہ قریب ہے وہ کرنے کے درست سے بہت اہم بات پتہ لگی سفر میں حضر میں گھومنے میں پھرنے میں رشتہ داریوں میں ہر جگہ اللہ کا دین پہنچائیں اللہ ہم سرکھ قبول فرمائے دعا اللہ رب العالمين الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین یا اللہ ہم سر کے ساتھ رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرمائے اللہ ہماری خطاؤں کو لغزش کو غلطیوں کو اپنے فضل کرم سے معاملہ فرمائے اے اللہ ہم سب کو محبت والے اعمال کی توفیق اتا فرمائے اور اے اللہ ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھنا ایمان اور اسلام پہ رکھنا اللہ جب موت ہو تو اسلام پہ موت اتا فرمائے اللہ کلمے والی موت ہمیں سب کو عطا فرمائے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اللہ جتنے بھی لوگ دین کے کام سے لگے ہوئے ہیں اللہ چاہے وہ مدرسوں میں ہو یا جماعتوں میں ہو یا خانقاہوں میں ہو اللہ سب کی حضور کی سنتوں پہ عمل کا شوق عطا فرمائے اللہ گناہوں سے بچنا ہم سب کے لئے آسان فرمائے اللہ جس کے دل میں جو ضرورت ہو آپ کو سب کی ضروریات بتا ہیں میرے مالک اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی تمام جائز ضروریات کو گورا فرمائے یا اللہ ہم جو بھی جس لائن سے پریشان ہے بیماروں کو صحت عطا فرمائے مقروضوں کے قرض کی ادائی کے اذباب پیدا فرمائے جن کے کاروبار نہیں ہیں اللہ انہیں حلال روزی عطا فرمائے اللہ جو بے اولاد انہیں نیت اولاد عطا فرمائے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے اپنے خزانوں سے اس کی پریشانی کو دور فرمائے ہم نے اس مجلس میں جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائے اور جو رہ گیا اور ضروری ہو بغیر مانگے عطا فرمائے ہماری ان تمام دعاوں کو ہمارے آقا سرور دعالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قفل مقبول فرمائے وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلا آلہ واصحابه اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحم آمین یا رب العالم